تو میں ایک جگہ یہی بات ارض کر رہا تھا کہ بھئی یہ تقلید جائز ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے جی جب قرآن نے منع کر دیا ہے تقلید کو تو پھر کہا اچھا یہ سبیل الرسول بولہ صادق صاحب سے آنکھوٹی کی کتاب لے کر آیا میرے پاس کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید کو قرآن نے منع کیا ہے وَإِذَا كِرَمُ تَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا یہ صفحہ 356 ہے وَإِذَا كِرَمُ تَعَلُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُ نَامَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا یہ دو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو اللہ نے برا قرار دیا ہے اتباع کا معنی تقلید خود کر دیا ہے یہاں میں نے اسے کہا کہ تُو نے اس کتاب کا تو مطالعہ کر لیا قرآن کھول پر دیکھا کہ آیت پوری لکھی ہے یادی لکھی ہے آخر آپ میں حافظہ بین بیٹھے ہوں گے نا اب اس نے جو آیت لکھی ہے مَا عَلْفَانَ عَلَيْهِ عَابَانَ تَقْ لِكْي ہے اگے ہے قرآن کھول کر یہ کتاب سامنے رکھ کر دیکھ لیں آدھی یاد لکھی ہے یہ پوری لکھی ہے دوسری آیت میں پوری رہی لکھی اس میں کیا لکھا ہے آگے تھا ما وجدنا علیہ آبانا یہاں تک لکھا ہے اب دیکھئے اللہ تبارک پہ تعالی نے قرآن پاک میں بات مکمل بیان کی تھی کہ وہ جو ان کی تقلید سے جن کے روکا گیا ہے نا ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا یہ کسی کے اکتیار میں نہیں کہ کوئی کسی کا باپ بن جائے تو اس کے اکتیار میں ہے نا ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا قرآن نے ان کا جرم بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگنا تقلید کیوں نہیں کرنی وہ بے علم تھے بے دین تھے بے اصل تھے کیا بتایا بے دین تھے بے علم تھے بے اکل تھے اب اس آیت کو اماموں پر فٹ کرنا تو کیا واقعی چاروں امام بے دین تھے چاروں امام بے اکل تھے چاروں امام بے علم تھے قرآن نے جو وجہ بیان کی ہے تقلید ان کی نہ کرنے کی وہ ان کا بے دین ہونا ہے بے علم ہونا ہے بے اصل ہونا ہے اور حکم ہمیشہ قید پر ہوتا ہے اب یہ کیسا دھوک ہے ذرا مثال سے سمجھے میں آپ کو کہتا ہوں چھوٹے نبی کو نہ ماننا کیا کہتا ہوں یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے ایمان کی بات ہے نا ایک آدمی یہی بات جا کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا نبی کو نہ ماننا نبی کو کونسا لفظ چھوڑ دیا اس نے جھوٹے کا نہ ماننے کا حکم ہی جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا نہ ماننے کا حکم یہ نہیں چاہتا کہ نبی کو نہ ماننا نہ ماننے کا حکم جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا اب میں آپ سے کہوں کہ جھوٹی حدیث نہ ماننا جھوٹی حدیث ہے نہ ماننا کوئی آگے بیان کرے وہ کہتا تھا حدیث ہی نہ ماننا تو اس نے میری بات صحیح پہنچا ہی یا مجھ پر جھوٹ بولا کیونکہ نہ ماننے کا حکم جو ہے وہ اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے جن کی تکلیر سے روکا گیا ہے وہ بے دین تھے بے علم تھے بے اکل تھے اب اس کو چھوڑ دیا جو اصل حکم کی وجہ تھے تو جو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے خدا کے قرآن کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے دینوں کی تکلید نہ کرو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بے علموں کی تکلید ہے بے اکلوں کی تکلید ہے اتوا کا لحظ ہے نا یہاں اب دیکھئے بے دینوں کی تکلید سے منع کیا لیکن کسی کا حکم بھی دیا یا نہیں اللہ کی اتباع کا حکم دیا تو اللہ کی اتباع کس طرح ہوتی ہے جس طرح فرشتوں نے کی تھی حکم سنا سجدہ کرو اور بغیر دلیل مانگے سجدے میں گر گئے تھے یا اس طرح جس طرح دوسرا آ کر گیا تھا کیا کیا لے اللہ نے حکم دیا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا حکم سنتے ہی بلا مطالبہ دلیل کے جی وجہ کیا ہے سجدہ کرنے کی نا کچھ ہی کچھ نہیں سجدے میں گر گیا ہے اور تکلید کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا اور وہ اکڑ گیا کہ میں تو تکلید کا ہار نہیں پہنتا تو اللہ کو گلہ اچھا خالی اچھا نہیں لگتا فرمائے اچھا پھر لانک کا توق ڈال کے نکال دوں فَقْرُدْ فَإِنَّكَ رَجِيم رسول کی اتباع کا حکم آیا یا نہیں آیا تو رسول کی اتباع کس طرح کی جاتی حکم دے تو فورا عمل شروع کر دے یا سامنے سے چونچرہ کی جائے اس کے بعد اجماع کی اتباع کا حکم آیا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْعُدَا وَيَتْتَبِ وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلُ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِيرًا سارے مومنوں کی جو راہ ہے جس کو اجماع امت کہتے ہیں اس کی اتباع بھی کرنی ہے تقلید بھی کرنی ہے تابعہ داری بھی چوتھے نمبر پر ہے وَتْتَبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّا اور تقلید کر وہ شخص کے مذب کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے آپ وہی تھیت کے جہاں مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرتا ہے